ہیلو دوستو میں اٹھن سنگرہ جابت آج آپ کو بتاؤں گے انٹی ایسی نیٹ دسمبر 2019 کی آپ کی جوگرفی کٹ آف کیا سمبھاویت کٹ آف رہے گی پورا سمبھاویت میں بسلیشن کروں گا اس میں آپ لوگ کے جو کمنٹ ہوں اس کو بھی میں نے بسلیشن کیا ہے جو آپ کو میں دکھانے والا ہوں آپ کے کمنٹ کیا کیا کمنٹ تھے اس کے آدھار پر میں نے ایک کٹ آف بنائی ہے اسی آدھار پر آپ لوگوں کے چلیے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اتدک شیئر کیجئے تتہا چینل کو جرور سبسکرائب کریں تتہا ویڈیو کو لائک شیئر جرور کریں رائٹ ہینڈ پر ایک بیل آئیکن ہوگا اس کو جرور پریس کرتے ہیں جس سے آپ کو نوٹیویشن ملتا رہے گا تو چلیے اس کو آتے دکھ شیئر کریں لائک کریں چلیے دیکھئے اس ویڈیو کو انتر تک جرور دیکھئے گا تب بھی آپ کو پتہ چلے گی آپ کی کیٹ اپ کونس کی کیٹ ایک تو چلیے میں بتاتا ہوں دیکھیں آپ سبھی لوگوں کو یہ کمنٹ دیکھتے کیا من سے ایک سو پچاس کیا سر ہوگا درمپال سنگھا چوٹر کوشنز اور پرسنٹیز کیا رہے گی چوٹر ایس سی اینی چانس سر آپ کے پاس سائیگلوجیکی نو آنسر کیز نہیں ہے جوگر فگی ہے سر نائنٹی ون کوشنز ہیں سہی ہیں کیا ہوگا ستم دو ایدی تریشت پرسنٹ کیا ہوگا سر اور دیکھئے سر پچپن پوائنٹ 33 ہیں جوگر فگی میں کیا ہوگا کیٹ اگری جرور لکھئے گا دیکھئے نواسی کوشنز ٹھیک ہیں او بی سی وات is the چانس چانس کیا رہے گا 68 کوشنز ہی ہیں 136 مارکس ہیں کیٹ اگری ایس سی کیا ہوگا تو اس طرح سے میں کافی سارے آنند راجہ مارکس ہیں کیا چانس رہے گا سر ای ڈبل ایس 6 کوشنز 172 کو نمبر 57.33 نیٹ ہوگا تو اس طرح سے پانیٹی مارکس ہو بھی سی جوگرفی جیر ایپ کے چانس ایک سو بہتر بکیہ رمیس کا ہے تو آپ لوگوں کا یہ آدھرس ایک سو چکون ای ڈبلو ایس نیٹ ہو پائے گا نیٹ کلیر ہو پائے گا تو یہ ساری میں نے جتنے بھی آپ لوگوں کمنٹ نائنٹی ون ای بان فیپٹی اس طرح سے کمنٹ آپ لوگوں کے دی ہیں فیپٹی ایٹ پوائنٹ سیکس اس ہو بھی سی جوگرفی اینی چانس فور در نیٹ یہ سب جتنے بھی آپ لوگوں کمنٹ اچھا سی ہوگی اسی جیر ایپ کیا ہوگا تو یہ سارے میں نے ایک جتنا بھی میں نے بنایا اس کے مادم سے آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کیا کٹ آف رہے گی تو آپ لوگوں ایک کمائن کیونکہ ریپلائی کرنا سبھی کے لیے ایک ویڈیو کے مادم سے بہت اچھا رہے گا تو اس چینل کو اتدیکھ شیئر کیجئے ویڈیو کو لائک تتہ شیئر ضرور کیجئے چینل کو جرور سبسکرائبر ہیں دیکھیں آپ لوگوں کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں جس میں کتنے پارٹیسپیٹ تھے سیون لیگ نائنٹی تھری تھاؤجینٹ ایٹھ انڈر تھارٹین لوگ پارٹیسپیٹ تھے جس میں سے آپ لوگوں کیٹ آئی تھی تو سکشی سیون تھاؤجینٹ ایڈو ایس کیٹ آگری کے تھے تین لاکھ او بی سی تھے دو لاکھ چون سٹھ ہزار کچھ ہے سمتھنگ آپ کی جنرل تھے تو اس طرح سے سبجیٹ بائٹ تو کوئی کٹیگری نہیں باتے کہ جوگرفی میں اتنے تھے تو چلو میں سات لاکھ ترانوے ہزار لوگ آئیتیں جس میں سے مان لی جوگرفی ساٹھ ہزار ہوں ستر ہزار ہوں اتنے ہو سکتے ہیں تو اس پہ ہم کو انیلائیسز کرنا ہے ہم کو کیبل آپ جوگرفی کا دیکھنا ہے اسی مادہم سے آپ لوگ سبھی سبجیکٹی لگا سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو انتے تک جرور دیکھ اب میں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کی کٹ اوپ کیا رہنے والی ہے تو دیکھئے پہلے پریویر شیئر کی میں کٹ اوپ دیکھاتا ہوں جون تتہ دسمبر کی تو چلیے دیکھیں یہ آپ کی دسمبر ہی کٹ اوپ ہے دسمبر دو جہ اٹھارے کی تو جیسا کہ جب ای ڈیوی ایس کیٹ اگری کا نہیں جڑاتا تب کیا کٹ اوپ تھی دیکھے چھانسٹھ جی آر اپ کے لیے جنرل آپ کے اٹھامن نیٹ کے لیے تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے کٹ اوپ تھی تو آپ کی بانسٹھ اوپی سی کے لیے جی آر اپ تی تری پن پوائنٹ تھی تھی آپ کی نیٹ کے لیے اور شاٹ پرسنٹ ایس سی کٹ اگری جی آر اپ ایک کیون پوائنٹ تھی تھی آپ کے نیٹ کے لیے تو اسی مادم سے دیکھیں جون میں جب ای ڈیوی ایس کیٹ اگری جوڑی تو کیا فرق پڑا ہے تو سب سے زیادہ فرق کس پر پڑا جنرل پر پڑا دو پرسنٹ ہائیر ہو گئی آپ گٹو آٹھ سٹھ ہو گئی چھانسٹھ سے یہاں پر شاٹھ ہو گئی اٹھامن سے تو اس طرح سے اور آپ کی ای ڈیوی ایس کیٹ اگری کی تھی گئی تھی چونسٹھ پرسنٹ اور بان پرسنٹ نیٹ تو آپ دیکھ رہے ہیں ہر کٹیگری کی الگ الگ دی ہوئی ہے اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دشمبر 2019 کی جو دو سے چھے پہ پر ہوا جوکرفی کی کٹ آف تو اس ویڈیو لائک سیئر کریں تاچہ چینل کو جب سبسکرائب کر لیں دیکھیں جنرل کٹیگری کی بات کریں تو ہم یو آر جس کو جنرل بھی کہا جاتا ہے یو آر یا جنرل کٹیگری انریزرو کٹیگری اور شامان دیکھیں جی آر ایف کی بات کریں تو آپ کی 66 سے لے کے 70% یہ پرسنٹ میں دھیان لگیے گا 66% سے 70% جا سکتی ہے اس میں پلس 1 اور مائنس 1 کا ہی انتر آئے گا اس میں ایک نمبر زیادہ یا ایک نمبر ایک پرسنٹ زیادہ یا ایک پرسنٹ کم ہوگا ایک پرسنٹ ماتر ایک پرسنٹ پلس مائنس کا ہو سکتا ہے تو پچھلی بار گئی تھی کتنی 68 گئی تھی 68 69 کے بھی جانے چانسے سے 70 کے بھی اور 66 تو اس سم سمبند میں رکھی جیسے کہ آپ لوگوں کمنٹ آئے ہیں اور نیٹ کی نیٹ کی رہے گی 69 کے اور ایک سٹ کے بیچ میں 69 اور ایک سٹ کے بیچ میں آپ کی جنرل کٹیگری کی جنرل کٹیگری کی کٹ آف رہے گی نیٹ کی 69 سے 60 کے بیچ میں آپ میں دس انہوں میں ون نہیں لے رہا کی 69.3 3 کر دوں یا 60.44 کر دوں میں سنگل ڈبل ڈیجٹ میں ہی رکھنا چاہوں گا فریسیوں اس میں نہیں پوائنٹ میں نہیں تو اس طرح سے یہ جنرل کی کٹ آف رہے گی 66 سے 70 کے بیچ میں آپ لیتے ہیں او بھی سٹیگری کی نون کریمی لیئر کی بات کریں تو جار اپ رہے گا 63 سے 66 کے بیچ میں 63% سے 66 کے بیچ میں جو پچھلی بار 64 گیا تھا تو اس کے بیچ میں رہے گا 63 سے 66 کے بیچ میں اور نیٹ آپ کا رہے گا نیٹ آپ کا رہے گا 53 سے 56 کے بیچ میں جو چھوان رہا تھا پچھلی بار جو چھوان پوائنٹ کو سمتنگ رہا تھا تو نیٹ رہے گا 53 سے 56 کے بیچ میں یہ جرور دیکھ لیجئے گا 53 سے 56 کے بیچ میں رہے گا او بی سی کٹ آگری نیٹ تو اس پر جو اس کے بیچ میں ہیں ایک پلس ایک مائنس کر دیجئے ایک کم یہ پرسنٹ زیادہ ہو سکتا لیکن اسی کے بیچ میں رہے گا یہ سمبابیت ہے اور ایسی کٹ آگری کی بات کریں تو دیکھیں ایسی کٹ آگری کا جو آپ کا جوگرفی کے کٹ آف رہے گا جی آر اپ کی بات کریں تو آپ کا ایک سٹھ سے تریس سٹھ پرسنٹ کے بیچ میں رہے گا جو آپ کا سارٹ سمتنگ رہا ہے پچھلی بار سارٹ سمتنگ رہا ہے یا سارٹ یا بان سارٹ سمتنگ رہا ہے تو اس بار رہے گا ایک سٹھ سے تریس سٹھ کے بیچ میں ہے جی آر ایف ایک سٹھ پرسنٹ سے تریسٹھ کے بیچ میں اور آپ کا نیٹ پچاس سے تریپن کے بیچ میں ہے پچاس سے تریپن کے بیچ میں یہ اتنا ہی سمتنگ رہے گا پچاس سے تریپن کے ہی بیچ میں آپ کا نیٹ رہے گا تو آپ آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں ایسٹی کٹیگری کی تو ایسٹی کٹیگری کی آپ کا برہے انسٹھ سے بانسٹھ آپ کا جی آر ایف جائے گا انسٹھ سے انسٹھ پرسنٹ سے لے گا جی آر ایف بانسٹھ پرسنٹ کی بیچ میں آپ کا جی آر ا ہو جائے گا جن کے ان کے بیچ میں ہے تو سمبھابت ہے کہ ہو جائے گا اور نیٹ کرے گا انچاس سے باون پرسنٹ آپ کا انچاس سے باون پرسنٹ کے بیچ میں آپ کا نیٹ رہے گا اور آپ کی لاشت ای ڈابلو ایس کٹیگری بات کریں تو پچھلی بار جو چونسٹھ گیا تھا جہاں رہے تو سمتھنگ تریسٹھ سے چھانسٹھ کے بیچ میں جانے کی پوری پوری سمبھاب نہ ہیں تو آپ کی بار تھوڑا بڑھنے کی سمبھاب نہ اس لیے کیونکہ اب کی بار کے ہیں کینڈیڈیٹ بہت ادھیک ہیں تو ای ڈابلو ایس کٹیگری کے اب کینڈیڈیٹ بڑھے ہیں تو پرسنٹیج بڑھنے کی چانس ہے لیکن پیپر کے اصاف سے کیونکہ پیپر ای جی کے ساتھ تھوڑا مشٹیکن کرنے والا تھا تھوڑی گلتیاں کرنے کا پیپر تھا جنہوں نے جو گلتی زیادہ کی ہیں ان کے لیے بہتی نقصان بالا تھا تو ان کو نقصان ہو جائے گا جنہوں نے مشٹیک ہلکی سی مشٹیک سلی مشٹیک جس کو بولتے ہیں تو انہوں نے زیادہ کلتی کیا ان کے لیے نقصان دے تھا پیپر تو زیادہ ڈیفیکل لیبل مجھے نہیں لگتا کی پیپر ایک ایک اور چیز میں بتا رہا ہوں پچپن سے زیادہ نہیں بڑھے گا یہ یہ میں بتا رہا ہوں پچپن سے زیادہ نہیں بڑھے گا اور اکیامن سے کم بھی نہیں جائے گا یہ بھی دھانکی اور پچپن سے زیادہ نہیں بڑھے گا تو جو اس کے بیچ میں ہیں تو وہ سمجھے ان کا نیٹ پکا ہی ڈیوی ایس کٹیگری سے تو دیکھیں آپ لوگوں کے میں نے کمنٹ لیے اور اس طرح سے آپ لوگوں کا جو اس کٹیگری کے بیچ میں ہیں نیٹ کے لیے اور جیاریپ کے لیے ان کا جیاریپ پکا ہونے کی سمباب نہ ہے ہنڈر پرسنٹ تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ جس نے پیپر کرا ہے ہنڈر پرسنٹ بتا سکتا ہے اور کوئی کسی کے دم نہیں ہے کہ وہ ہنڈر پرسنٹ بکالت کر سکے کبھل ایکسپیکٹیٹ کی بات کر سکتا ہے ایک انمان لگا سکتا ہے پرسیپسن کر سکتا ہے لیکن ہنڈر پرسنٹ نہیں تو آپ اس طرح سے آپ کی کٹ اپ جانے کی پوری پوری سمباب نہ ہے تو اس چینل کو لائک کیجئے تتہ سبسکرائب کیجئے تتہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں جتنے ادھگ ماطرہ میں شیئر کریں اتنا ہی آپ لوگوں چیک کر پائیں کہ کیا ہے کتنے بیو آ رہے ہیں کتنے کمنٹ آ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کتنے گیا ہے دیکھئے زیادہ زیادہ پچاس سو اتنے نہیں جتنا آپ شیئر کریں وہ کہیں کہ میرے نمبر اتنے تو آپ کو پتہ چل جائے کی اتنے سے اتنے تک میریٹ گئی ملو لوگوں کے نمبر آئے ہیں تو اس کرائیٹیری میں آپ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں تو چلی اس ویڈیو کو شیئر کریں تو دیکھ ماطرہ میں تھینکیو آل دا بیسٹ ڈوں گے چیز میں یہاں بتانا چاہوں گا جو ews flavors ہیں یہ ڈیو واص والے سکیور مانے کی تنے ہو جائے گا ہے جیrobe تو چندہ کرنے کوئی بات نہیں ہے اب آپ کا जل کا بات ہے ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں جن لوگ لگتا ہے کہ میں بک چیلنج کروں تو اسی کوشن پر چیلنج کیجئے جس پر اوثنٹک بک کے مدد ہم سب کو پتا ہے کہ یہ رونگ ہونے والا ہے تو ضرور چیلنج کریں انتہ نہ کریں کیونکہ آپ جب تک اوثنٹک نہیں دیں گے جب تک کام نہیں ہوگا اور آپ کے 1000 ڈال روپے بیکار ہو جائیں گے اس لئے اوثنٹک بک سے آپ چیلنج کریں تو زیادہ اچھا رہے گا شکریہ ڈال روپے بہت